گلگت بلتستان میں منشات اور تمباکوں کا استعمال تشویش ناخت تک بڑھ گیا ہے دوہزار سولہ اور سترہ میں یونیسیف اور پینڈی نے ملٹی انڈیکیٹر کلسٹر سروے جس کو مکس کا بھی کہا جاتا ہے کے نام سے ایک سروے کرایا تھا جس کے مطابق گلگت بلتستان میں سنتیس اشاریہ چھے فیصد لوگ تمباکوں کا استعمال کرتے ہیں جو کہ اٹھارہ لاکھ عبادی کے تناسب سے پونے سات لاکھ کی تعداد ہوتی ہے اگر حضرت ایک فرد روزانہ بیس روپے کا تمباکوں استعمال کرے تو روزانہ ایک کروڑ پینٹیس لاکھ کا تمباکوں استعمال ہوتا ہے جس کا سالانہ تخمینہ پونے پانچ ارب روپے سے بھی زائد بنتا ہے سیڈو نے دوہزار اٹھارہ میں تمباکوں سے باگ دوئے کے پروجیکٹ کا آغاز کیا جس کا مقصد نوجوانوں کو منشیات اور تمباکوں سے دور رکھنا ہے یہاں پر آپ کو ایک اور چیز بتایا چلوں کہ پچھلے چھے ماہ میں اٹھارہ فیصد طالبات تمباکوں کی نئی مصنوعات کی طرف راگب ہو رہی ہیں یونسیف اور پینٹی نے دوہزار اٹھارہ میں ایک سروے کر رہا تھا اس سروے کے مطابق ڈھائی فیصد طالبات تمباکوں کا استعمال کر رہی تھی اور اب یہ جو تناسب ہے یہ سولہ اشاریہ پانچ فیصد سے بڑھ چکا ہے تو یہ ایک الارمنگ سیچویشن ہے دیکھا جائے تو گلگت بلتستان کے اندر جو خواتین ہیں وہ بھی آہستہ آہستہ ایک لانت سمجھیں اس کی طرف راگب ہو رہی ہیں اور اس کی وجہ یہی ہے کہ تمباکوں کے جو تمباکوں مافیہ کی جانب سے نئی جو مصنوعات مارکیٹ میں لانج کر رہی ہیں ویلو کے نام سے ہے ویپنگ سیگریٹ سے ای سیگریٹ سے اس طرح مختلف جو چیزیں ہیں جو مارکیٹ میں لان رہی ہیں اور اس کے کھلے عام تشیر ہو رہی ہے اس کی وجہ سے یہ جو ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو فگر جو ابھی ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ بڑھ رہی ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ ایک تو لاز کے امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی ہے دوزار بیس میں یہ لاز بنا تھا اور اس کے اندر اب ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کے اندر ترامین کرائیں اور جو نئے پروڈکٹس آئے ہیں اس کے حوالے سے بھی کانوم سازی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جو ہے کہ اس کے امپلیمنٹیشن کو جلد جلد کرایا جائے اور ابھی ریسنٹلی ایک سائز ڈپارٹمنٹ نے ایک لیٹر بھی جاری کر دیا ہے جس کے تھوہ اب جو سگریٹس اور مختلف جو اس سے تمباکوں کے اشیاء جو فروغ کریں گے ان کے لئے لائسنس کا اجراہ ہوگا ایک سائز ڈپارٹمنٹ کے تھوہ تو ایک سائز ڈپارٹمنٹ نے پچھلے دنوں اس والے سے اپنا ایک لیٹر بھی جاری کر دیا ہے اور اس کے اوپر وہ آن بورڈ ہے اور یہ ایک سائز ڈپارٹمنٹ کے کالیبریشن سے ہی یہ اترامیم کرائی جاری ہے اور یہ انقریب اترامیم بھی ہوں گے اس کے بعد اس کا ٹیو آرز جو بنے گا اور اس کے اوپر آپ کو انشاءاللہ بڑی تبدیلی نظر آئے